السلام علیکم ویلکم ٹو میچینلڈ میسٹر میت امید ہے آپ سب خیاری آسنگی آئے چلتے اپنی کوئشن کی طرف اس کوئشن میں ہمیں یہ سریز دی گیا ہے تین چھے پانچ بیس سات بیالیس اور نو اور ہم نے اگلا نمبر معلوم کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں تین کو ملٹیپلائی کر دوں دو سے تو ہمارے پاس آ جائے گا چھے اگلا نمبر آ جائے گا ٹھیک اسی طرح اگر میں پانچ کو ملٹیپلائی کر دوں چار سے تو ہمارے پاس اسے اگلا نمبر آ جائے گا بیس اسی طرح میں سات کو ملٹیپلائی کر دوں یہ ہمارے پاس کون سے ایون نمبر ہے دو چار چھے سے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا بیالیس تو اسی طرح ہمارے پاس نو کب ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے کس نمبر سے چھے کے بعد آتا ہے آٹھ آٹھ سے تو ہمارے پاس اگلا نمبر آ جائے گا بہتر تو بہتر ہمارا کیا ہے رائٹ آنسر ہے کون سے اپشن ہمارا ٹھیک ہے اپشن سی اپشن سی ہمارا رائٹ اپشن ہے اب بڑھتے ہیں اپنے کوئشن بڑھ ٹو کی طرف ہمیں دو کوئشن بڑھ دو کی سریز ہی ہے دو تین پانچ چھے سات نو دس گیارہ اور تیرہ یہ میسنگ پارٹ ہم نے معلوم گیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس تین سریز ہیں یہاں پر دو کو پھر اس کے بعد چھے دو ڈیجٹ چھوڑ کے دس پھر دو ڈیجٹ چھوڑ کے یہ چھوڑ کے یہ والا یعنی کہ یہ والا نمبر سریز ہمارے پاس یہ ہے اور دوسری سریز جو ہمارے پاس ہے یہاں پر پانچ سے لے کر دو نمبر چھوڑ کے نو پھر اس کے بعد دو نمبر چھوڑ کے تیرہ پھر یعنی کہ دو نمبر چھوڑ کے یہاں پر یہ یہ ہے گا اور جو ہمارے پاس تیسری سریز ہے وہ یہ والا ہے یہ والی اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ایک دو نمبر چھوڑ کے یہ والی پھر اس کے بعد دو نمبر چھوڑ کے یہ والی پھر اس کے بعد دو نمبر چھوڑ کے یہ والی پھر اس کے بعد دو نمبر چھوڑ کے یہ والی یہ درمیان میں آگیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس تین سریز ہے لیکن ہم نے یہ vale شریع کا value معلوم کریں تو یہ valeCEری اگر آپ دیکھیں تو دو چھے دس اور اس کے بعد یہ ہمارا پاس کا ہے یہاں ہماری پاس چار کا African ہے یعنی اس میں چار جمع کرو تو ہمارا پاس آجائے گا چھے اس میں چار جمع کرو تو ہمارا پاس آجائے گا دس اس میں چار جمع کرو تو ہمارا پاس اگلا نمبر آجائے گا چودہ یعنی کہ دس جمع چار از اکول ایک ایک سٹھ ایک ایک سٹھ 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 ایک سٹ بھی ہمارا رائٹ آن سارے اب بڑھتے ہیں اپنے کشمار فور کی طرف کمپلیٹ دا سریز ہم نے یہ سریز کمپلیٹ کرنا ہے پانچ چودہ ستائیس چوالیس اور پینسٹھ یہ سریز ہم نے کیا کرنی ہے کمپلیٹ کرنی ہے تو چلیں سریز کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس پانچ میں نو جمع کریں تو ہمارے پاس آئے گا چودہ اس کے بعد چودہ میں اگر ہم تیرہ جمع کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا ستائیس ستائیس میں اگر ہم ستارہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کونسی سریز آ رہے ہیں آڈ کی سریز آ رہی ہے لیکن آڈ کی سریز کیا ہے ایک نمبر چھوڑ کے اگلے نمبر ہے یعنی کہ نو کے بعد جو آٹھ کا نمبر آتا ہے گیارہ پھر تیرہ پھر آتا ہے پندرہ پھر آتا ہے ستارہ پھر آتا ہے انیس پھر آتا ہے اکیس یہ ہمارے پاس آٹھ کی سریز آ رہے ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ یہ نمبر لیا اسے آگے والا چھوڑ دیا گیارہ چھوڑ دیا پھر اس کے بعد تیرہ جمع کیا تو پندرہ چھوڑ دیا پھر ستارہ جمع کیا تو انیس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اکیس جمع کیا تو پھر اس کے بعد اگر تیس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد پچیس یوں اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے نو جمع کیا تو گیرہ چھوڑ دیا تیرہ جمع کیا تو پندرہ چھوڑ دیا ستارہ جمع کیا تو انیس چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہمیں جمع کرنا پڑے گا اکیس یہاں پر اکیس جمع کریں گے تو پینسٹھ آ جائے گا اکیس پھر اس کے بعد تیس کو چھوڑ دیں گے پھر ہمیں جمع کرنا پڑے گا پچیس یہاں پر ہمارے پاس پینسٹھ جمع پچیس ہمارے پاس آ جائے گا کتنا آئے گا نوے آ جائے گا ہمارے پاس نائنٹی ہمارا رائٹ آنسر ہے کونس اپشن آن ٹھیک ہے آپشن بی آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے یہ میرے انسٹاگرام کی اینڈیا ہے اگر آپ کوئی بھی ایشو پیش ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں اور نیکسٹ قیشن کی طرف